یہ واقعی کالتا ٹھیک ہند ہے یہ ڈی چھے ٹھیک ہی میں چلا گیا پر میں تو انہوں دو سن لگا ایک ذات متحرک اور ایک کے متحرک علمات شریف فرمان ہے متحرک اس میں فائل متحرک اس میں مفہول ایک ہے حرکت کرانے والی شاہ اور ایک ہے جنہوں حرکت کرانے والی شاہ اور حرکت کرنے والی شاہ ذہنے ترکیہ دے جنہی جانت متحرک میں جھوئے گی اور جنہی صلاحیت متحرک رفتار میں چونی تیزی ہوئے اے سپیکر ہیں انہوں میں چکڑے ہیں جنہی طاقت میرے میں چھوئے گی جنہی صلاحیت سپیکریں چھوئے گی میں انہی تیزی انہوں لے کے دور میں تیجے میرے میں چاہت ہوئے اے پارائی انہوں میں میرے کو چکے ہیں اب بولو تو صحیح میں دوراں گا اے ہووے ہی میرے تو پارا میں انہوں لے کے دور ساکتا میرے طاقت بھی ہووے اے ہوراں بھی ہووے میں چکاں گا تے لے کے نہ سکاں گا تے یا میرے چینی طاقت ہی نہیں میں انہوں لے کے نہ ساکتا تو انہوں کو بندہ کوئے ریل دی پڑھنی ہوتا ہے انجن میں کھے ہے وہ دے پچھے کوٹھے دے بندگا بنی ہیں سن وہ انجن سو کلومیٹر فیک انٹر فتار تے دورائی جا رہا سی یہ دی اکل ٹھیک نہیں کیوں انجن میں کھے طاقت تے ہے سو کلومیٹر فیک انٹر فتار تے دورائے دیکھنا کوٹھے تے پلدگا ہے چی سلاحیت نہیں یہ اے داؤڑا تے جے کوئی تو انہوں کوئے ریل دی پڑھنی ہوتا ہے ڈبے وے کھے وہ دیا کہ موٹر سیکل بنے آسی تو موٹر سیکل سو کلومیٹر فیک انٹر فتار تے دورائے جا رہا سی تو سیاکھو گئے بندہ ہو دینا موٹر سیکل کوئی پڑھن 이후 پرسیکل بنے آسے السلام علي Powder میکران میکران جرمال آہ جاند رسول سل رفتار دا اندازہ تُس یا پلا کڑی چھتی لیا گیا ہوئے گا اچھا اگر فیر نہیں تک دلیل اور سن لو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام وضع کی تا ہے ہر شاید مٹی دا مقام پانی دے تھلے ہواہ دا مقام پانی دے اتھے توانوں کو بندہ کبے پر روڑا پانی میں چسٹے آتے ترن لگ پیا کیا ہو بھئی توسی آنکھو کہ گال بڑی عجیب کی تی اکل نو آجت کردین والی گال لے لہوکہ مٹی دا مقام پانی دے تھلے یہ آنکھ یہ روڑا سٹے آتے ترپیا یہ تے اکل ہی نہیں ماندی انہوں عجیب گال لے بھائی اے جڑا بول گیاں دا نبی اتھوں ہوتھے کیونے چلے گے بڑی عجیب گال لے یہ دا جواب دنے لگا توجہ کرو روڑا سٹے آتے ترپیا توسی آنکھو کہ بڑی عجیب گال دسی ہے روڑا جدوں میں سٹی ہے دوپ جاندہ تردہ نہیں کیونکہ مٹی دا مقام پانی دے تھلے لے کہ جے کوئی کوئی روڑا سٹے آتے دوپ گیا توسہوں درتے آنی نہیں دینا پکیڑی نمی گال دسی ہے جدوں میں سٹی ہے دوپی جاندہ ہے کہ جے کو توانوں کوئی گیند سٹی دوپ گئی توسی آنکھو کہ یہ بھی اکل نو آجت کردین آلی گالے کیونکہ گیند جدوں میں سٹونا گیند تیار دی ہے دوپ دی نہیں کیونکہ ہوا دا مقام پانی دے تھلے کہ جے کوئی گیند سٹی ہے سٹی تھا سارے پئی توانٹی آکلوں در جانی نہیں توسہوں گا نا گیند جدوں میں سٹونا دوپیار دی ہے کدی دوپی نہیں میرے نبی نے نور نور دا مقام آلمیں پستی نہیں آلمیں بالاؤں دے اے نہ سوچ نبی یہ تھوٹھے کمیں گیا اے حیرت والی کال نہیں میرا نبی وہ نور جان سکتا عجیب دل میں نور ہو کر تھوٹھے کمیں آیا آگ گیا یہ تھوٹھے کمیں گیا وہ نور جا سکتا عجیب دل میں نور ہو کر تھوٹھے کمیں آیا اے اسوچنا الی لگ کرل کچھ پرسنی از عقیدہ تیمان وہ ہر آلم کی رحمت ہیں کسی آلم میں رہ جاتے یا ان کی مہربادی ہے کہ یہ آلم پسند آیا تریجی مثال سماد کرو ہو نہیں ایتھے بیٹھے ہیں سب کھیتے سادہ مثال اس طور پر میں واقعہ بیان کروں گا توجہ کروں گا ایک نور اللہ نے سانوی دیتا ہے آکھ دا نور جنو جنو جدے جدے کوئی ہے وہ بولے آکھ دا نور ترکاریاں کھا کے پلنوارا روٹی کھا کے پلنوارا دو دفی کے پلنوارا ناکس قضامہ کھا کے پلنوارا نور اس نور دی رفتارے میں نہیں نہیں اندہ کل کل پرسو نہیں دھڑے ہی ایسے دہو اپنی مزہ اسمان بلکار ہے سمین تو لے کہ پچ سو سالی مسافت پیراسمان چند تجارے ترکارے تیری آنخ دا نور دی رفتارے تک اس گناہ میں پڑے آدھانوارا نور اوڈی لفتارے میں ایک سیکنٹوں پہلے تیری آنخ دا نور پچ سو سال پر میکے دی مسافت نو پہلے تیری آنخ دے لور دی افتارے جے ساڑھی آکھتے نور دیے رفتار ایک سائکر تو سائکر پانی سو سال تو ہی اگے جائے تو میرا نبی تے نورن علا نور پھر میرے نبی دیے رفتار داندادہ کون لاسکتا ہے میرا نبی پھر کنی دیرے تے گیا ہوئے تو وہ جو ہے حضرات دیوکار تو اجو کرو حضر محبن حمی رضی اللہ ہنالاہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے حضرات دیوکار میرے آقا کہون لے رفعہ کائنات نے فرمایا یا عیوہ الحلم ملوکم اللہ الہ اللہ قلیلز نسفہو وملک شمر قلیل رب کا رات نے فرمایا سوڑیا ساری رات میں جا گیا کر رات کا تجھ حصہ یا کریا کر مالکہ رات پر مانتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے پیارے اتا حصہ آرام کریا کر حضرات زکار میرے نبی تر ساری ساری رات قیام کر دے رکو کر دے اللہ دی بار کے سجون کر دے آج جناب امیحانی دے گھر گئے دروازہ کھڑکایا حضرات تمہیں آنی دور کے رو آ رہی ہو جدو میرے آقا دے چرے دے نظر پئی حضرات دے دیوکار خوشی اتحانہ رہی میرے آقا دے بار کے چجھ کر دیا نے سوڑیا قدم رجعہ فرما ہو میرے آقا دے سرام از بردہ کھلو گئے حضرات تمہیں آنی دور کے آنی آنے بلی وز گئے فقیرہ دی بلی وز گئے فقیرہ بلی وز گئے فقیرہ دی بلی وز گئے فقیرہ دی نوکارلہ آقا دے میرے پیرہ مل کے پڑھو بلی وز گئے فقیرہ مل کے پڑھو 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 مولا سا جگئی ارشتوں سجا جائے مولا سا جگئے پھروں کے مرحکم نے دورا سوائے ہو جاؤ مولا حکم ملکی ہے جبریل ارد کر دیں مولا بجا کیے ارشتوں سجا جائے جلنا تک ناکھو دیتے جانوں پہ پاند کر دیتے میرے مولا ارد کر سو جانوں پہ ملکی اور والی اپنے کائنا پہ فرمایا میرے محبوب دی سواری حضرات عدیب قرم نے کائنا پہ جب محبوب دی سواری ارد کر دیں مولا جب محبوب دی سواری ارد کر دیں مولا جبریل جنت عز گئے پرراک دا انتظام کرنواز 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 علماء فرما نے زیادت اللفظ اتدولوالا زیادت اللفظ تلوالاز scrutالوالاین لفظوں کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے لفظ چھوٹا ہوئے تھوڑے ہونتر مانا چھوٹا لفظ زیادہ ہونتر مانا بڑا پرک ایک بجلی نوکہ لین براغ زیادہ بجلیاں نوکہ لین میرے نبی عشانے ہوئے او براغ تے بیٹھ کے عرش اولاتے گئے جڑان تا نبی ساڑھے ور گئے او بجلی دی ننگی تارلو ہاتھ لا دے وہ عاملہ حال نہیں انشاء اللہ صاف ہو جائے جبریل کا انتر میں ایک والوے کھاندر دو جا جبریل کا انترہ بجلی نوکہ لین خوبصورت لکھے پہلا پول جائے فرما نے جلو تکیے والے کھاندر پہلا پول جائے جلو تکیے والے کھاندر پہ دوسرا پول جائے فرما نے پڑا کر توڑ رہے میں اچھل رہے میں خود رہے میں اپنی آتاکہ تنار کر رہے میں فرما نے میں توڑیا جاناں نہ بیکھی جاناں فرما نے بیکھیا کیے اکلو کرنے چھ پڑا کے نہ من توڑ دے نہ اچھل دے نہ پہلا پہل خ اللہ نہ پہلا پہلے پہلا ف захاnox انترہ لیں 모 شد ہے ולییں sitä بنیamedہ لان میں توڑی لیکھا پہ رہےم لیں مجھے اچھی میراتے لے پرسوں بھی کاریوں سے ہوں بابا مجھے اچھے مجھے اچھے کے ناغ کے لئے کے لئے کے لئے کے لئے کے لئے ان væم ببان اچھے کے لئے ایسی تا ہوں اگر میں روح ایسی تا ہوں 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 لیکن جبریلاند نے روئی جانگا ہے مبارک باردیاں نہ پہنے مبارک باردیاں نہ پہنے مبارک باردیاں نہ پہنے تمہیں دورہ داروں میں کیوں نہ ہو میں رونا اس وقت میں خوشیدیاں دھرو رہے کوئی کبتیاں دھرو رہی اچھا تو کوئی پی 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 پچار پٹنیاں آتے جاؤں دیئے پرتن سواری خور کے میں دیئے کچھاتے میں بلاتے میں چھوناتے میں اور کھو بڑا کھول گیاں نہ پہنے مبارک باردیاں 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 نہ پہنے یا قیم نگاہی آگیا ہوں میں پسند یا قیم نگاہی آگیا ہوں اس قیمزی بات اسحادل میں آگیا ہوں میں پسند یا قیم نگاہی آگیا ادرا تیری اوکار جدو پرنا تیر نگا ہو گیا ہو گیا جبریل میرا بنی بار کے جت کا دنے مولا جانو تب پر مانا سوڑ یا جتے جانو یاد نا جانے جرمہ جدو کوئی پچھر دودھا بڑھے اوڈے پڑھاتی پچھری پچھنے لے میران بی نورے اوڈے پڑھاتی بھی تنوری ہونے چاہیے لے جانتا جان کی حرمہ سکتر ہندار سریشتہ مار لگا جدو میرا نبی شبیر زیادہ جنا بڑھے اے سالیں فرشتے تیرے نبید پراتی پڑھے رود پڑھ کے تسرگے اوڈوں کو تب پہ قیدار مادون ملاج میں آگا سترہ ہداسی جماعت لے کے جبریل امی آنید موے دیابے عدب نہ لاکہ کھلو گے بولا کنڈی کھڑ گا ہمیں فرمائے یا اللہ کیوں فرمائے میرے محبوب دے ارام میں چھاں گلل آجائے یا اللہ پھر کی کر آنے لے آپ نے فرمایا چھاتت چھاڑ کو چھاتت پاڑ چڑی طرح سمٹ کے اندر داخل ہو جا میں گل گلت نہیں کرتا ہو سکتا ہے چیز ہوئے کتاب میں چلی کھا علماء نے میرے سردہ تاج نے سیئے گل ایک نیک گل میں ہم کرنا چاہنا ایک فرشتہ ساڑے کھرابی چھویں آگیا ہوں سارے چھپکڑ گئی تھے نہیں آگیا ہوں ساتھے خیران وزیروں اتھے نہیں آیا چھڑ ہو آگڈ ہے نا انہیں اتھے بھی آ جانا انہیں ٹلنا نہیں انہیں آ جانا پر آج تک انہوں تحوازہ مصطفیٰ تو علاوہ کدھی کسی دی کنڈی کھڑکان دیا اجازت پڑھ دیا چھت پڑھ دیا نہیں اوہ مقتدی میرے نبی نو لیند واسد گیا اوہ امام مقتدی نو تچھت پڑھ دی لوڑ میں پھر مقتدی کے میں چھت پڑھ دے گا اپنی نور تی حسیت نال کمرے میں تھی داخل ہو گئے مصطفیٰ دے قدمہ پاکا مل جا کے ادمنال قدرے ہو گئے مولا ہون کی قرآن آواز مارا آپ نے فرمایا جب نیز واری واری یا اللہ کی قرآن فرمایا تیرا جسم تی نور تا بنائے ہونٹ کا فور دے بنائے کپل کا دمائی ہے ورک کے وقت جا تیرے نبیدی اندلیانوں کو ساتھ دے 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 میرے نبی دیا دوں تلیا نو بھوسا دے اور جبریل دنوں کو مہے حکم میرے دیا تلیا نو بھوسا دے جبریل اگے وڈے جبریل نے نبی پاک دیا تلیا نو بھوسا دیتا اجساں واندہ نے ولیاں دے آپ چوم دے ہو مائے کہا ساڈے ہو تے فتوہ لاننہا ہے جبریل دے کیوں نہیں لاندا جڑا نبی پاک دیا تلیاں چوم گیا ہے میں کہا اچھا میرے نبی میرائی رات دو ہی صورتہ چلیٹے نے یا چار پائی تھی یا زمین تھی دو ہی صورتہ چلیٹے نے یا چار پائی تلیٹے ہوں گے یا زمین تلیٹے ہوں گے میں توہے صورتہ بیان کرنا حالانکہ میرے آقا میرائی رات صرف زمین تلیٹے نے چار پائی تلیٹے لیکن میں دو ہی صورتہ بیان کرنا جے میرے آقا لیٹے ہوں گے چار پائی تھی رب فرمایا اگر کبیل کادا بھئی یہ کہ ہو میرے نبی نے دو ہی انہوں بوسا دے جبریل کنی کچھ چکیا ہوں گا اے پاسا نہیں بول دا کیا ہوں بھئی جبریل کنی کچھ چکیا ہوں گا تے جے میرے آقا لیٹے نے زمین تھی تو پھر رب فرمایا اگر جبریل کبیل کادا بھئی میرے دو ہی انہوں بوسی